یہ شان مجھے سلام کرتا ہے جب میں سوتی ہوں ایسی عورتیں جو نہ تم نے دیکھی نہ میں نے دیکھی کھری ہوا کر مجھے پکھا جلتی ہے کیوں نہ ہو اسی کو کہتا زمانہ منتظر ہے اب نئی شارعہ زبندی کا بہت کچھ ہوتوں کی اجزائے ہستی کی پریشانی تیری صورت تیری صیرت تیرا نقصہ تیرا جلوہ تبسم گو تگو بندہ نوازی خندہ پیشانی فرماتی ہے جس دن مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دنیا میں پیدا ہوئے ایسا ہو کسرہ کے محلات میں زلزلہ آ گیا سوچے ذرا نبی کی پیدائی سے عیسائیوں یہودیوں کی سینسائیوں میں زلزلہ آ گیا اور تُو غلام بنا پھرتا ہے تیرے دل میں کبھی زلزلہ آیا تُجھے کبھی سرمائی ظلم کرتے وقت کبھی تُو نے سوچا کسی کی بہر بیگی کی آفل تباہ کرتے وقت کبھی تُو نے سوچا رسوت بٹول کر کوچھی بنگلے بل مربے بلاتے ہوئے تُو نے کبھی سوچا ایران میں جو ہزائے و سال سے آگ جل رہی تھی جس دن حضور دنیا میں تشریف لائے خود بخود بجھ گئی ایران کی آگ بجھ گئی تیری آگ آج تک نہیں بجھی کم تک اس آدمی جلتا رہے گا سیجے گامنا خاتم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر گھر میں رہتی ہے اُدھر یمن کے بادشاہ نے چڑھائی کر دی ہاتھیوں والی فوج لے کر آگیا ہاتھیوں والی فوج لے کر آیا بیت اللہ کو گرانے افضل نکلن کے اوٹ پکڑے ابراہ بادشاہ کی فوج نے یہ ان کو چھڑانے کے لیے گئے اس نے کہا کہ تم کعبے کی بات نہیں کرتے اپنے ہونٹوں کی بات کرتے ہو مالا کہ تم متولی ہو کعبے کے موسیقی 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 قبل والے کی صورت کی قسم والذہان اللیلی اذا ہاں سجا میرے محبوب تیری چمکتے چہرے کی قسم والذہان اللیلی اذا ہاں سجا تیری ظلفوں کی سیاہی کی قسم تیرے مشکرانے کی قسم تیرے تبسم کی قسم تیرے ہاتھ کی قسم تیرے گفتار کی قسم اور جن گلیوں میں میرے محبوب تو چلتا ہے مجھے ان گلیوں کی قسم تیرے ہاتھ کی قسم یوں میں جل کرتا ہے ہر ساتھ گروہ میں بات بڑھتا رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو اور پھر بھی کیا ہوگا اسی تکہ ترہ ہزار بار بشوزم دہل بامش کو گلاب حنوک نام تو گفتار تمہال بیعدبیس اور میرے آقا ہزار مرتبہ گلاب کی ترسے میں اپنے موں کو دھو کر تیرا نام لو پھر بھی درہ بیعدبی نہ ہو جائے پاکیزہ نام مقدس نام خدا کی قسم دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آزمانوں میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم کرمالیہ العام جنگا قیامت کا میرے ہاتھ میں ہوگا شاقیہ کو اثر میں ہوں گا شاقیہ میں اثر میں ہوں گا آخرت میں تمام خائلات کو نجات دلانے کے لئے سفارش کرنے والا بے ہوں گا اس گھر میں تشریف لا رہے ہیں صدریوں خانوں ملکوں ہر وقت اپنے آپ کو اسمان پہ چڑھانے کا ہرادہ کرنے والوں دو جہان کی دہلت اس گھر میں آ رہی ہے جہاں رات کو چراغ نہیں گھریب گھر میں گھریب یتیم پیدا ہو رہا یتیم مکہ ناز نہ کیا کرو نخرے نہ کیا کرو اللہ نے جو دولت دی ہے زمانی دی ہے کاروبار دیا ہے دکان پہ بیٹھ کر ہاتھ بان کے اللہ کے سامنے آجزی کیا کر مالک یہ سب تیرا کرم ہے اکڑا لاکر آہاں وہ بہا بے نیاز ہے اس نے کارا پتی لوگوں سے بھید کے ٹکڑے منگوا دیئے بیٹھا چاہم سا ایران کا حال کتنے بڑے ملکہ ہو کمران نسلی بادشاہ نسلی زمین نہ ملی کہیں ٹھکانہ کرنے کو امریکہ نے جواب دے دیا حراث نے جواب دے دیا بالاخر ملکہ پوزیا جس عورت کو ارتلاق دے کر ایک عرصے سے دھکا دے دیا تھا وہ جرمنی کے پردے پر نات رہی تھی وہاں جا کر خدا تواثتہ دیا مصر کی سرزمین میں دفن ہوا دفن ہونے کے لئے ایران میں کبر کی جگہ نہ ملی تجھے کہ معلوم ہے تیرا میرا آخری وقت کس حالت میں آگا محمد عرضی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں نبی کی آمد ہو رہی ہے سب کو سبحان اللہ اللہ اکبر حضرت آمنا سلماتی ہیں نہ مجھے مطلی ہوئی نہ مجھے کوئی تکلیف ہوئی نہ درب ہوا یوں سلماتی ہیں ادھر حضور دنیا میں تشریف لائے اتنا چاندنا اور اتنی روشنی ہوئی اتنا وجانہ ہوا تو میں نے قیسر و قسرہ کے محل دیکھ لیے عام موریخین کہتے ہیں کہ اتنی غربت تھی کہ اس رات کو سرکار کی گھر میں چلاگ نہ تھا تیل کے پیسے نہ تھے میرا جل یہ بات تسلیم نہیں کرتا بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جس گھر میں جس زمین پہ جس جگہ پہ بے جہان کی دولت آتاب نبو و تیرے ہو رہا ہو وہاں چلاگوں کا عربتیوں کا جا کام ہے ہمارا عقیدہ ہے جس زمین پہ حضور نے قدم رکھے وہ ساری زمین کی زردار سیدہ آمنا فرماتی ہیں کہ جب حضور پیدا ہوئے آپ کو پتہ نہیں یہ عورتوں کے مطلب کا مسئلہ ہے عورتیں بڑی جھان لگاتی ہیں کہ بھئی لڑکہ ہوا یہ لڑکی ہوئی دائی بتائیں کوئی اور بولیں جلدی اس کو بڑی جلدی سرم کی ماری بولتی نہیں بڑی جلدی ہوتی ہے کہ مجھے پتہ چلے لڑکہ ہوا کی لڑکی اور پھر عرب کا مول کہ جہاں لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے ہو لڑکوں کو سمالتے ہو اور پھر یقین بیوہ تو ہر سنگ چاہتی ہے یا اللہ کوئی بچہ دیا جس کو اپنے سخت میں بٹا کر یوں کہوں یہ میرا وارث ہے حضرت تعالیٰ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب میں نہیں ہوں اللہ غلی میں حران ہو گئی ادھر دنیا میں تشریف لائے ہیں ادھر مالک کائنات کی پروردگار آلم کی چاکھت پہ سجدہ کر دیا یہ ثابت کر دیا میں سارے دروادوں سے ہٹا کر ساری قبروں سے ہٹا کر سارے مزاروں سے ہٹا کر سارے بوتوں سے ہٹا کر سارے مندروں سے ہٹا کر سارے گرجوں سے ہٹا کر ساری دنیا چھڑا کر ایک پروردگار آلم کی چاکھت پہ سر دھکانے آیا ہوں حضرت تعالیٰ فرماتی ہیں کہ یوں آسمان کی طرف دیکھا اور اس شہادت کی انگلی کا یوں انشارہ کیا گویا یہ بتایا ہے کہ میں تو اس ایک کے ماننے والا ہوں میں تو اس ایک کو ہی مانوں گا اسی کو منواؤں گا سوال ہوا حضرت کی پروریش کا رواد تھا کہ جہات میں بھیجیا کرتے تھے تاکہ زبان صاحب سیکھے جہاں بھی اب اپنے مزاد کی بات ہے سارا جہان کہتا ہے کہ دائیا آتی رہی جاتی رہی آتی رہی جاتی رہی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا نہیں یتین سمجھ کے لیا نہیں میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا بلکہ میں یہ کہتا ہوں انہوں نے حضور کو نہیں لیا بلکہ حضور نے ان کو پسند کیا ہی نہیں وہ کالاتی بھیلینے والی میرے آقا نے ان کو پسند نہیں کیا اور پھر جس کی آمانت ہے دوسرے کو کیوں ملے جب آمانت حلیمہ کی ہے کوئی اور کیسے لے جائے آئی ہے پیچھے سے حلیمہ اللہ اکبر وہ مکہ سے جتنی دائیاں واپس آئی کہیں گے لگے سارے بچے اٹھا لائی ہو پھر چھوڑ کے بھی آئی ہے کہا دا مجھ غریب کے لیے بھی لگا کوئی نہیں پس ایک یتیم ہے مکہ نہ اس کا اببہ اببہ کوئی نہیں نہ انام ملے نہ اکرام ملے غریب گرانا ہے کہیں گے لگے چلو دیکھ دیکھ کے تو ہوں رنگ دھمتے دیکھو کیسا ہے دروازے پہ دستک دی اندر سے پوچھا مندق کلباب کون ہے جوام ملے آنا حلیمہ میں حلیمہ ہوں ادھر چامنا کہتی ہے ادھر حلیمہ کا نام سنا ادھر محبود دعا لنگ نے مشکرہ دیا چٹی چاگر اڑھا رکھی ہے ڈھاپ دیا ہے حلیمہ آئی آمنہ میں نے سنا کہ بچہ ہے تیرا کہاں ہے یتیم ہے کہاں یتیم ہے غریب گھر ہے کہاں غریب گھر ہے کہلنگی جاؤں تو لے کے خالی تو میں واسق جانے سے رہی ذرا دکھا تو سہی بچہ تو دکھا یہ چٹی چادر ہتائی ہے چہرے انور سے سب کہاں جو صل اللہ علیہ وسلم بلہ حلیمہ کی آنکھ بلہ حلیمہ کی آئیمہ 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 کی آئ